شبرہ اور شبریز کا کیا ہوگا ایپیسوڈ نمبر ایٹ میں ڈراما سیریلش مشید کی ایپیسوڈ نمبر ایٹ میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانئے میری اس ویڈیو میں اگر ہے چینل پہ نئے تو کر دے جلدی سے سبسکرائب ایپیسوڈ نمبر ایٹ میں آپ دیکھیں گے کہ شبرہ کو کہے گا شبریز کے پلیس میرے لئے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی ایک اکچھا ہے پلا دو جس پر کہے گی آگے سے شبرہ آ رہی ہے نا جب آئے گی تو جب ان کے لئے چاہے بنے گی تو تم بھی تب ہی پی لینا تو تب کہے گا آگے سے شبریز کہ تب تمہاری پپو تو صرف خون پینے آتی ہے چاہے پینے تھوڑی آتی ہے اتنے میں آج آئے گی پپو بھی اس کی اور پپو جب آئے گی تو آتا ہی پھر سے لڑائی صدق کر دے گی کہ میرے بیٹے کو سلمان نے نوگری کیوں نہیں لگوایا جب بھی بتمیزی کرنے لگتی ہے سلمان کے ساتھ تو دیکھتے ہی دیکھتے شبریز جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے بتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اتنے میں جو ہے وہ آخنے چلدانے لگ جاتی ہے اتنے میں شبریز جلدی سے اس کے قدموں میں گر جاتا ہے اور ایسا محسوس نہیں ہونے دیتا کہ جیسے اس نے اس کو دھمکی دی ہو تو اسی وقت جو ہے وہ اس کا بیٹا بھی دیکھتا ہے لیکن شبریز تو اس وقت قدموں میں ہوتا ہے لیکن یہ سارے چیزیں جو ہے وہ سلمان جو ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ بعد جو ہے وہ جب چلی جاتی ہے اس کی بیہن تو شبریز کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا گیا میرے بیہن کا ہاؤں کیوں پکڑا اور اس کو جو ہے وہ دے ایک تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں ہی کہ تم بدماش ہو کیا ہو کہ تم اس طرح سے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو جو ہے وہ اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور گھر سے نکالنے کے بعد شبریز جب گاری میں بیٹھ جاتا ہے بس میں تو بس میں ایک خاتون کی گوہ میں بیٹھتا ہے تو اتنے میں خاتون جو ہے وہ غصے کر جاتی ہے اور اسے گوہ سے چھڑکارا دیتی ہے اور وہ بڑی ایک فنی مومیٹ ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب شبریز جو ہے وہ چلا گیا ہے اب کبھی بھی شبرہ کی زندگی میں نہیں آئے گا کیونکہ سلمان نے اسے گھر سے نکال دیا ہے یا پھر کوئی اور چکر چلا کر آ جائے گا واپس اور شبرہ کو حاصل کرنے کے لئے کس حق تک جائے گا شبریز یہ آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اپیسوڈ نمبر ایٹ میں جھونے والا ہے یہی تک دیکھتے ہیں کہ اصلیت سامنے آتی ہے شبریز کی شبرہ کے سامنے یا سلمان کے سامنے یا ابھی نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی